خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے نہمیہ کی کتاب اس کا چھٹا باب جب سنبلت اور توبیہ اور جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رخنا باقی نہیں رہا اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کوارے نہیں لگائے تھے تو سنبلت اور جشم نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ آہ ہم انہوں کے میدان کے کسی گاؤں میں باہم ملاقات کریں پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے سو میں نے ان کے پاس قاسدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں آہ نہیں سکتا میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے انہوں نے چار بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا پھر سنبلت نے پانچویں بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لیے ہوئے بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افوا ہے اور جشم یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے اسی سبب سے تو شہر پناہ بناتا ہے اور تو ان باتوں کے مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور تو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلم میں تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یہودہ میں ایک بادشاہ ہے پس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے گی سو اب آ ہم باہم مشورہ کریں تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا تو جو کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ تو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے وہ سب تو ہم کو ڈرانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ان کے ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ جائیں کہ وہ ہونے ہی کا نہیں پر اب اے خدا تو میرے ہاتھوں کو زور بخش پھر میں سمایہ بن دلائیہ بن مہتبیل کے گھر گیا وہ گھر میں بند تھا اس نے کہا ہم خدا کے گھر میں حیکل کے اندر ملیں اور حیکل کے دروازوں کو بند کر لیں کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کو آئیں گے وہ ضرور رات کو تجھے قتل کرنے کو آئیں گے میں نے کہا کیا مجھ سا آدمی بھاگے اور کون ہے جو مجھ سا ہو اور اپنی جان بچانے کو حیکل میں گھسے میں اندر نہیں جانے کا اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا لیکن اس نے میرے خلاف پیشنگوئی کی بلکہ سمبلت اور طوبیہ نے اسے عجرت پر رکھا تھا اور اس کو اس لیے عجرت دی گئی تاکہ میں ڈر جاؤں اور ایسا کام کر کے خطاکار ٹھہروں اور ان کو بری خبر پھیلانے کا مضمون مل جائے تاکہ مجھے ملامت کریں اے میرے خدا طوبیہ اور سمبلت کو ان کے ان کاموں کے لحاظ سے اور نویدیہ نبیہ کو بھی اور باقی نبیوں کو جو مجھے ڈرانا چاہتے تھے یاد رکھ غرص باون دن میں علول مہینے کی پچیسویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود زلیل ہو گئیں کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا اس کے سوا ان دنوں میں یہودہ کی امیر بہت سے خط طوبیہ کو بھیجتے تھے اور طوبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے کیونکہ یہودہ میں بہت لوگوں نے اس سے کولو قرار کیا تھا اس لیے کہ وہ سکنیا بن ارخ کا دماد تھا اور اس کے بیٹے یہو ہنان نے مسلام بن برکیہ کی بیٹی کو بیہ لیا تھا اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان بھی کرتے تھے اور میری باتیں اسے سناتے تھے اور طوبیہ مجھے دران کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا آمین